دھماکی جانیں گے جی شاہد جی دیکھیں اب تک ظلہی انتظامیہ نے پانچ افراد کے واقعے میں جامباک ہونے کی تصدیق کر دی ہے اور ظلہی انتظامیہ کے یہ بھی موقف ہے کہ یہ دماغ کا امام بارکا کے قریب ہوا ہے خودکوش حملے کے حوالے سے بھی ابھی تک ظلہی انتظامیہ واضح طور پر یہ نہیں بتا سکی کہ خودکوش حملہ ہے کیونکہ اب تک ان کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اطلاع ہے کہ خودکوش حملہ ہے تام پانچ افراد کے جامباک ہونے کی ڈیپی کمیشنر بولا ہم نے تصدیق کر دی ہے اس کے علاوہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کا بتایا جا رہا ہے سب سے بڑی جو پرابلم سامنے آ رہی ہے وہ ریسکیو کی ہے زخمیوں کو نکالنے کے بعد پھارڈ آسپیٹل پہنچایا جا رہا ہے جہاں پر انتظامات اتنے زیادہ وسیع نہیں ہیں جس میں ہونے چاہیے کسی بھی واقعے کی صورت میں نمکنے کے لیے اگر زخمیوں کو سبی کی طرف بھی منتقل کیا جاتا ہے تو تقریباً دیر سو کلومیٹر کے پاس لے کر یہ واقعہ ہے علاقہ جہاں پر دماؤکہ ہوئے سبی اور اس کے بیچ میں دیر سو کلومیٹر کا فاضلہ ہے بہتر جو چاہو لیے آپ زخمیوں کو مل سکتی ہیں فوری طور پر جو قریب ترین آسپیٹل ہیں وہ سبی میں سی ایم ایچ بھی آویلی بہلا ہے اور اس کے علاوہ جسکا اکوانٹر آسپیٹل ہے وہ سبی میں آویلی بہلا ہے وہ تقریباً دیر سو کلومیٹر آوے ہے جو چاہے آپ ساہے وہاں سے ٹھیک ہے شاید ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ ابتدائی طور پر کیا کہا جا رہا ہے کیا نوائیت اس دھماکے کی نوائیت کے بارے میں جو ابتدائی 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 ہے وہ خودکش حملے کی ہی آ رہی ہے کہ خودکش حملہ کیا گیا ہے تاہم اس کی تصدیق سرکرہ پر نہیں ہوئی ہے کہ یہ ٹائم دیوائز ہے یا پھر خودکش حملہ ہے تاہم جو ابتدائی ابتدائی ہے وہ خودکش حملے کی ہے تاہم آفیسے بھی مصدقہ طور پر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا بہت شکریہ شاہدین اپڈیٹس کے لیے بولان کا علاقہ ہے بھاگ جہاں پر دھماکہ ہوا ہے انتہائی افسوس سے آپ کو بتا دے کہ پانچ افراد اس دھماکے کی نظر ہو گئے ہیں جاماک ہو گئے ہیں متعدد افراد زخمی ہیں ڈپٹی کمیشنر بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں یہ دھماکہ چلگری امام بارگاہ کے قریب ہوا ہے